مرش مسالہ چینل سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں آلو ایک کلو کے قریب آلو لیے ہیں سب سے پہلے اسے پیل کر لیتے ہیں ہمارے سب آلو ہو گئے ہیں اچھی طرح سے پیل اب ہم اس کو واش کر لیتے ہیں اور پھر ہم اس کی کٹنگ کرتے ہیں اس طرح سے گول گول کٹ کر لیا ہے ہم نے اسے میں نے اس کو گول شیپ میں اس لیے کٹنگ کیا ہے تاکہ یہ چکن کے ساتھ آسانی سے گل جائے آپ اس کو کسی بھی شیپ میں کٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کی چوئس ہے کیا ہم نے لے لیا ہے ایک پریشر گکر شامل کرتے ہیں اس میں ہم آلو سٹوف کو آن کر دیتے ہیں اب جائے گا اس میں چکن 500 گرام بون والا چکن لیا ہے کیونکہ بون والے چکن کا ٹیسٹ اچھا آتا ہے نمک جائے گا ایک چکن کیوب لیں گے ایڈ کریں گے اس میں پانی تقریباً آدھا خط کے قریب اس کو ہم 3 منٹس کے لیے پریشر گک کریں گے 3 منٹس کے بعد چیک کر لیتے ہیں 3 منٹس ہمارے ہو چکے ہیں اب ہم اسے اوپن کر کے دیکھ لیتے ہیں سٹوف کو آن کر دیتے ہیں اس کو ہم ہائی فلیم پہ کوک کریں گے تاکہ اس میں سے پانی ختم ہو جائے اس کے پانی کو ہم نے اچھا سا ڈرائی کر لینا ہے اس ٹائم پر فلیم کو ہم نے ہائی رکھنا ہے چکن کو ہم نکال لیتے ہیں الگ کر لیتے ہیں تاکہ یہ ٹھنڈا ہو جائے اور پھر ہم اسے شرٹ کر لیں گے آلووں کو ہم نے تب تک پکانا ہے جب تک اس میں سے مویسچر ختم نہ ہو جائے یہ دیکھئے آلووں کا پانی آل موسٹ ہو گیا ہے ختم ٹرائے ہو گئے ہیں اب ہم سٹوف کو بن کر دیتے ہیں نکال لیتے ہیں ہم اسے ایک باؤل میں چکن کو ہم بون سے الگ کر لیتے ہیں اور اچھی طرح سے اس کو ہم شرٹ کر لیتے ہیں یہ ہماری چکن شرٹ ہو گئی ہے اب ہم آلووں کو میش کر لیتے ہیں آلو میش ہو گئے شامل کرتے ہیں اس میں شویڈر چکن گرین چیلیز ٹو چاپ شامل کرتے ہیں اب جائے گا اس میں ہرہ دھنیا ہاف کپ کے قریب ایڈ کرتے ہیں بلیک پپر پاودر ہاف ٹی سپون اب جائیں گے اس میں بریٹ کے سلائزز دو عدد توڑ کر یونکر کے ہاتھ سے توڑ کے ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں آپ اس ٹائم پر بریٹ کرم کا استعمال بھی کر سکتے ہیں بریٹ کا یوز میں نے یہاں پر اس لیے کیا ہے تاکہ آلووں میں جو مویسچر ہوگا وہ بریٹ اپنے اندر ابزورپ کر لے گی اور ہمارے کٹلس بہت اچھے سے سٹیف اور کرسپی سے بن جائیں گے یہ دیکھئے یہ دیکھئے مکسچر کافی ہارڈ ہے اس کو سائٹ پہ کر لیتے ہیں لے لیتے ہیں تھوڑا سا مکسچر اس کو ہاتھ پہ یوں کر کے پھیلا لیتے ہیں اس میں ڈالیں گے ہم بٹر کا ایک پیس اس کے اوپر تھوڑا سا اور مکسچر تھوڑا سا اور مکسچر لے کر اس کے اوپر یوں کر کے رکھ دیں گے اب ہم آہستہ آہستہ کر کے اس کو گھوماتے جائیں گے اور اس کو ہم کٹلس کی شیپ دے دیں گے آپ انہیں کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں اس کو ایک میں ڈپ کریں گے اور رکھتے جائیں گے اس میں جتنا ایک ابزورب ہونا ہوگا وہ ہو جائے گا بلکل اسی طرح سے ہم اپنے باقی کٹلس کو بھی شیپ دے دیں گے ایک لگا کے یوں کر کے رکھ دیں گے اب ہم اپنے ایک کے کٹلس کو بریڈ کرم لگائیں گے اچھی طرح سے ہم نے اس کو بریڈ کرم میں کوٹ کر دینا ہے اس طرح سے یہ ہمارے تمام کٹلس کی بریڈ کرم کی کوٹنگ ہو گئی ہے کمپلیٹ اب ہم چلتے ہیں اپنے سٹوف کی طرف یہ دیکھئے اچھا سا ہم نے اس کو بریڈ کرم میں کوٹ کر لیا ہے چلتے ہیں اب ہم سٹوف کی طرف یہ لے لیا ہے ہم نے ایک پین سٹوف کو آن کر دیتے ہیں شامل کریں گے ہم اس میں تقریباً 4 ٹیبل سپون کے قریب آئل ہم نے اس کو دیپ فرائے نہیں کرنا اس کو ہم نے شیلو فرائے کرنا ہے اس لئے اس میں ہم نے 4 ٹیبل سپون آئل یوز کیا ہے ایک ایک کر کے ہم اس میں تمام اپنے کٹلز کو رکھ دیتے ہیں اس ٹائم پر ہم نے فلیم کو میڈیم کر لینا ہے آپ نے آئل کے ٹیمپریچر کو اس ٹائم نوٹ کرتے رہنا ہے پہلے ہم نے اس کو ہائی فلیم کر کے پین کو گرم کر لینا ہے جب آئل اچھا سا گرم ہو جائے گا تو پھر ہم نے اس کو کٹلز شامل کر کے میڈیم پر کھو کرنا ہے دونوں سائٹ سے ہم نے اس کو اچھی طرح سے گولڈن سا کلر دے دینا ہے اس طرح سے یہ ہمارے بہت ہی مزے دار سے کٹلز ہو گئے ہیں تیار اب ہم اس سے ٹیش آؤٹ کر لیتے ہیں اس کو ہم ہری چٹنی کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں آپ نے یہ ریسپی ضرور ٹرائی کرنی ہے اگر آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا جلد ہی حاضر ہوں گے ایک نیو ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی